موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین فورٹینز میں آپ کا استقبال میں نسان نڈیاڈ والا بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں اس بات کو کہ دین فورٹینز کی سیریز کو آگے لے کر چلتے ہوئے بہت سارے انوانات ہم نے کور کیے اور پچھلے اپیسوڈ میں ہم سور الانام کی آیت نمبر 151 کی تلاوت کر رہے تھے جس میں پانچ کوالٹیز تھی جس کے ذریعے آپ کا انٹیلیجنس بڑھ سکتا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کا انٹیلیکچول سمارٹنیس آپ کا ایموشنل سمارٹنیس یہ ساری چیزیں بڑھ سکتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو قرآن میں کہا ہے آیت ایسی ہے سور الانام کی دو چیزوں پر ہم نے ڈسکشن کر لیا توحید اور ماباپ کے ساتھ احسان اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس سبق کو لے کر پوائنٹ نمبر 3 اپنے بچوں کو قتل مت کرو اگر آپ میں آ جاتا ہے تو آپ نے گربڑی کر دی روزی اللہ پہنچاتا ہے کل کے اٹھ کے وہ سیکنڈ کلاس لایا ہوا بچہ اس ٹاپر کو نوکری پہ بھی رکھ سکتا ہے روزی اللہ نے اپنے ہاتھ میں دی ہے کس کو کتنی روزی دینی کس کو روزی کم کرنی تو یہ روزی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی تقدیر کی روزی لے کر دنیا میں آتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی روزی کا مالک ہوں میں سمارٹ ہوں اس لیے کماتا ہوں میں ہشیار ہوں اس لیے میری تنخواہ زیادہ ہے اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ قارون کی طرح سوچتا ہے قارون کون ہے ہم نے پچھلے لیسن میں ڈسکس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو اللہ نے خوب دولت دی تھی اور فیرون کے دربار میں اس کی بہت بڑی پوشٹ تھی جب لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ بھائی کیا ہے تو کہتا یہ تو میری محنت سے پیسہ کمائیا ہوں میری ٹیکنالوجی میری ہشیاری میرا سکلز یہ مجھے کما کے دیتے ہیں حالانکہ ویسا نہیں ہے روزی اللہ دیتا ہے مسلسل روزی اللہ دیتا ہے اور خالی اللہ ہی دیتا ہے آپ کی ہشیاری سے روزی نہیں آسکتی پڑے لیکے لوگ بیکار ہیں انیمپلائیڈ آپ دیکھ لیجئے اور گریب لوگ روز روٹی کما کے کھال لیتے ہیں کاروبار کرتے ہیں انپڑ لوگ کیا ہو گیا بھئی آپ کی ڈگری کی تو اللہ فرماتا ہے تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اسی لیے گریبی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو یہاں پہ علماء نے کہا ہے اس آیت سے مراد ابورشن بھی ہے عرب کے زمانے میں جہالت کے زمانے میں کسی کے وہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو تھوڑی بڑی ہونے کے بعد اس کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے آپ سوچو وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ بچے کو زندہ دفنایا جاتا ہے بیٹی کو کیونکہ پھر وہ دامادوں کے کھٹکیٹ وہ دامادوں کا ہیڈیک ان کی فرمائشیں ان کے تھوچلے پورے کرو تو باپ سوچتا تھا کہ بچے کو زندہ دفنا دیا کرو چاہیے ہی نہیں اب بچوں کو زندہ لے جا کر دفنا دیتے تھے ایسا زمانہ تھا وہ آپ ایک تصور کیجئے پلیز ایمیجن دا سینیریو دا سیچوئیشن کہ آپ کھڑے ہیں ایک باپ اپنی زندہ بیٹی کی قبر کھوتا ہے زندہ بیٹی کی وہ بچی دیکھ رہی ہے اس کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے دفنایا جائے گا دھککہ مار کے میرا باپ بھاگ جائے گا اس کو نہیں پتا ہے قبر کھو دی جا رہے ہیں بیٹی کی آپ سپوز ایمیجن کیجئے آپ کھڑے ہیں کیسا محسوس ہوگا آپ روکے گے کی نہیں روکے گے اب وہ بچی کے قبر کھوتے گھوتے باپ کے کپڑے پہ دھول لگ جاتی ہے تو بچی ساف کرتی ڈیڈی تمہارے کپڑے خراب ہو گئے میرے ڈیڈی کے ڈیڈی خراب ہو گئے وہ ساف کرتی ہے کتنی محبت دکھا رہی ہے اور وہ دھککہ مار کے پھیک دیتا ہے اور بچی کو اوپر لکڑی پتھر ڈال کر دفنا کر بھاگ جاتا ہے پیچھے پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے کہیں بیٹی کی محبت اس کو پھر سے واپس لینا ہے پھر بیچاری بڑی ہوگی سسرال میں تکلیف ایسا منظر تھا اسلام نے پابند لگا دی سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کس جرم کی وجہ سے تم قتل ہوئے تھے اور حساب ہوگا ہر ماں باپ کا کہ کیوں اس بچے کو قتل کیا تھا گریبی کے ڈر سے رزاق تو ہم ہیں کس چیز کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو قتل کیا تھا یہ بات پوچھی جائے گی قیامت کے دن اور قیامت کے دن حسابوں میں سب سے پہلا حساب قتل کا ہوگا اور جو مقتول ہے جس کا قتل ہوا ہے وہ اپنے قاتل کا بال پکر کر گھسیٹے ہوئے اللہ کے دروار میں لائے گا اگر ماں باپ نے قتل کیا تو بچہ اس کو گھسیٹ کے لے کر جائے گا ایک صاحبی تھے انہوں نے اسی واقعے کو ڈسکرائب کیا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہو کہ سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جہالت کے زمانے میں میں نے اپنی بیٹی کو ایسی طریقے سے زندہ دفنہ دیا کہ بچی کو لے کر گیا میں اور قبر کھوڑ رہا ہوں دل نہیں مان رہا ہے کہ میری بچی بہت پیاری تھی مجھ کو لیکن ایک جہالت کا گلبہ آ گیا شیطانی گلبہ آ گیا بچی میری داڑی ساف کرتی ہے کپڑے ساف کرتی ہے اب باپ کے کپڑے خراب ہو رہے مدد کروں مدد کر رہی اپنی قبر کھوڑنے میں قبر کھوڑ گئی میں نے دھکا مارا اس کو جلی جلی دفنہ کر بھاگا بچی پکارتی رہی ڈیڈی بچاؤ ڈیڈی بچاؤ میں بھاگ گیا میدان چھوڑ گیا کیا میرا یہ گناہ بھی ماف ہوگا بیگ کوئشن اس وقت جہالت کے دن تھے اب میں ایمان لے آیا ہوں کیا یہ گناہ ماف ہوگا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور بتایا قل یا عبادی اللہذین اصرفو علا انفسہم جن بندوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نعمیت نہیں ہونا اللہ ماف کر دے گا اس سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بچیاں قتل کرنے کی اجازت ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اسی لئے آیت شروع ہوتی ہے توہید سے لیکن ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ابورشن ایک ویمنس رائٹ سمجھا جاتا ہے اور انڈیا میں تو بینڈ ہے جینڈر پتہ لگانا کہ میری بیوی کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی انڈیا میں بینڈ ہے آپ نہیں پتہ لگا سکتے کیونکہ جیسے ہی معلوم پڑتا ہے کہ بیٹی ہے لوگ ابورشن گرا دیتے ہیں یوٹیوب پر کسی نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ بچہ ابورشن ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یوٹیوب پر آرٹیکل ہے اور کسی نے ایکچولی ویڈیو ڈالی ایک گرافکس بنا کر کہ وہ بچہ اندر ماں کی کوک ہم ہے اب دیکھئے کہ بچہ جو رہتا ہے اس کے لئے سب سے سیف جگہ اس کی ماں کی کوک ہوتی ہے ووم ہوتا ہے حالانکہ کھوپڑی ہماری سب سے مضبوط ہوتی ہے یہ حصہ اگدم یہ سینہ ریبز کے پیچھے دل کو اللہ نے رکھا ہے دماغ کو کھوپڑی میں رکھا ہے لیکن بچے کو اللہ نے سیون لیئرز سے پروٹیکٹ کیا ہے اور ایمبریولوجسٹ اس بات کی تصدیق کرتے کہ سیون لیئرز پروٹیکٹس چائل اس لیے اس لیے اللہ نے پروٹیکشن دیا کہ بچہ پیدا ہونے تک یہ جگہ اس بچے کے لیے سب سے سیف سب سے سیف لیکن جب وہی ماں ابورشن کرنے چلی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا بچہ مروا دیتی ہے کتنے افسوس کی بات ہے کچھ لوگ گریبی کے ڈر سے کچھ لوگ افیر کرتے ہیں بوائی فرینڈوں کے ساتھ بیچاری پریگنٹ ہو جاتی ہے بچہ مروانا پڑتا ہے کتنے ابورشنز ہوتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا آپ گوگل کو پوچھو کہ ہمینی بیبیز آر ابورٹڈ ایوری یر پوری دنیا میں کسی نے زینہ کاری کی کسی نے افیر کیا بچہ ہو گیا میں نہیں چاہیے میرے ڈیڈی کیا بولے گے میرے ڈیڈی مارے گے میرے پاس تو نوکری بھی نہیں ہے کیا کرے بچہ گرہ دیتے بچہ گرہ دیتے آپ دیکھو کتنے ملینز بچے کروڑا بچے ہر سال ابورٹ ہوتے ہیں کتنا قتل عام ہوتا ہے بچوں کا دنیا میں کتنا قتل عام ہوتا ہے کروڑا بچے اس یوٹیوب نے بتایا کہ پانچ ہفتہ چھے ہفتہ یا آٹھ ہفتہ یا آٹھ مہینہ ان چھوٹی کولے کولے بچے نرم نرم ملائم بچے ان کی جب ابورٹ ہوتا ہے تو اندر جو ہتھیار جاتا ہے بچوں کو مارنے کا وہ بچہ سن سکتا ہے اور بچہ روتا ہے اور بچہ فیل کرتا ہے it's not a joke it's a murder امریکہ یورپ میں انٹی ابورٹ کے جو ایکٹیویسٹ ہے جو لوگ ابورٹ ہوتی کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں نے بہت سارے آرٹیکل بہت سارے ویڈیوز بنائیں آپ اس کو دیکھیں it will raise your intelligence آپ کو پتا چلے گا کہ انسان کا قتل کتنا painful ہوتا ہے ایک معصوم بچہ وہ پیدا ہوتا اپنی تقدیر لے کر آتا تمہارا کیا جاتا اور پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر باتھروم لے جاتا آپ کو ویل چیئر پر ڈال کر عمرہ حج پڑھنے لے جاتا ہے کے نہیں لیکن آپ نے مار دیا تو بہت سارے وجوات ہے ابورشن کے دنیا میں گریبی کے ڈر سے کچھ لوگ پولیٹیکل پریشر میں کچھ لوگ حکومتوں کو خوش کرنے میں اکثر تو اکٹیویٹیز ان کے ویڈیوز جب بہار آنے لگے یوٹیوب میں دھمال کے ساتھ کتابیں لکھنے لگے لوگ اورتے کہ بچوں کو کیوں مار رہے ہم تو امریکا میں کیا ہے لیو ان ریلیشن بہت ہے یعنی شادی نہیں کرتے لیکن قپل ساتھ میں رہتے ہیں اللہ بچا ہم ہم ایسے تو لڑکی جب پریگنٹ ہوتی ہے تو وہ بچہ پیدا کرتی ہے بوائی فرنڈ چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن بچہ پیدا کرے گی کہ میں پالو گی امریکا یورپ میں ایسی لاکھوں عورتے ہیں جو اپنا بچہ عورٹ نہیں کرتی عیسائی ہے ایتھیسٹ کوئی چیزیں ملے گی کوئی فیق بھی اس نہیں بتا رہا ہوں وہ اپنا بچہ لے کر کالج میں جاتی ہے she is my daughter professor کہتے maybe i'm still unmarried double your age میں تو تم سے ڈبل عمر کی ہوں اب تک شادی نہیں لگی تم بچہ لے کر کلاس میں آرہ رہے ہو دیکھو ہم لوگ بچہ ابوٹ کراتے ہیں ہمارے وہاں بھی یہ سارے گناہ ہونے لگے ہمارے یہاں بھی بیٹیوں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ پیسے کے معاملے میں دنیا میں مصروف ہو گئے اور پیسہ ہمارے نزدیک میار ہو گیا تو ہم سوچتے کہ ہماری شادیاں اتنی مہنگی ایک بیٹی کو پالیں گے لاکھ روپیہ کا دہیج دینا پڑے گا تو لوگ چپ چاپ بیٹیوں کا ابوارشن کراتے ہیں جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا ہوا یا لڑکی اور جیسے ہی پوچھتے ہیں کہ بیٹی ہوئی تو ساس کا بہو کا ساسور کا سب کا مو گر جاتا ہے کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بیٹیاں تھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نارض کی تکھائی تو ابوارشن کو اللہ نے منع کیا ہے میں نے بتایا نا کتنا درد ہوتا اس بچے کو ابوارشن کرتے تو ایسا نہیں مرتا وہ تڑپ تڑپ کیا مرتا پھر کچھرے کے ڈببے میں ڈال دی تو اس فیٹس جو نکلتا ہے فیٹس کا کیا ہوتا ہے گٹر میں پھیک دیتے ہیں آپ کا لولی مام میں بہت محبوب ماں ہوں افیکشنیٹ مدر ہوں کیا پھیکتے آپ جوٹ بولتے ہیں جوٹ بولتے ہیں ایک کتی ہے جس کے تین چار بچے ہیں جانور ہے ذرا اس کے قریب جا کر اس کے بچوں کو چھیڑو آپ کو کٹے گی انجیکشن لینا پڑے پیٹ پی ایسا کٹے گی کہ ہسپیٹل بھاگنا پڑے گا میرے بچے کو ہاتھ لگاتا ہے ایسا کٹ لیجی وہ بھی ماں ہے اپنے بچے کا کیسا ماں ہے وہ جانور ہے پیر پیر چڑھ جائیے چڑی چھوٹی چڑی چڑی اس کے بچے کو آپ ایسا لینے کی کوشش کیجئے وہ چھوٹی چڑیاں اپنے چونچ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرے گی تو چونچ چچ مارے گی جتنی طاقت اس کی پوری کی پوری لگا دیتی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لئے آپ یوٹیو پہ دیکھئے اچڑیاں کبوتر ان کے پیڑ پر ان کے نیسٹ میں جب ساپ آتا انڈے دیکھانے کے لئے تو کیسے بچاتے یہ لڑتے ہیں سامسے مرگے لڑتے ہیں مرگیاں لڑتے ہیں سامسے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لئے میں ایک چھوڑا سا ویڈیو دیکھا تھا کہ ایک جگہ پہ بھار آتا پانی بھرتا ہے اس کے چھے بچے بل میں چھوڑا سا چوہی ہے اندر جاتی ہے کسی نے کیمرے میں موبائل سے ریکارڈ کیا اندر جاتی ہے اپنے بچوں کو اٹھا چھوڑا سا بچہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کر باہر لہا سیف جگہ پہ رکھتی ہے پھر اندر بھاگتی ہے پھر لے کر آتی چھے منٹ کے ویڈیو میں وہ اپنے پانچ بچوں کو باہر لے کر آئی اس نے بچا ہے چوہ ہے جانور ہے انسیکٹ ہے اپنی جان پہ کھیل کر انہوں نے اپنے بچوں کو بچا ہے اور یہ انسان ہے انسان ہے ہسپیٹل میں جا کر کہتے ہمارا بچہ گیرہ دو اور پیسہ بھی دیتے ہیں بچہ گیرانے کا اور پراؤڈلی اس میں کیا ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹیاں نہیں چاہے تو لوگ قتل کرتے ہیں چائنہ چائنہ میں کیا ہو گیا نائنٹین سیونٹین لائن میں چاو اینڈ لائن نے پابندی لگا دی ایک سے زیادہ بچہ نہیں اور اگر بیٹی ہے تو دوسرا بچہ کر سکتے ہو اب 2004 میں ہیڈ لائن سا گئی پیپر میں ایجنگ چائنہ فیسیس لیبر پراؤلم چائنہ بڑھا ہو رہا ہے بچے تو ایک ہی ہے اب لیبر نہیں آمتے ہاں ایکنومی پہ پڑھنے لگا اب چھے مہینے پہلے انہوں نے کانون لائے کہ آپ دو تین بچہ پیدا کر سکتے آپ ہمارے وہاں انسانیت ہی نہیں سب بڑھے کما کے کھلائے گا کون تو اگر میں مثال دوں کہ مثال کے طور پہ میں چائنیز ہوں میں اور میری بیوی ہم دونوں میں کماتا ہوں اور کیونکہ میرے ماں باپ نے 1979 میں ایک ہی بچہ پیدا کیا آج میرے ماباپ ریٹار ہوگئے تو مجھے ان کو کھلانا پیلانا پڑے گا تو میرے ذمہ ایک دو تین چار میری بیوی کے ماباپ بڑے ہوگئے وہ بھی ایک ہی بچہ بیدا کر کے بیٹھے تو ان کی ذمہ داری بھی میرے تو میں کتنی آدمی کا کماتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ اور ہمارا ایک بچہ سات ایک آدمی سات بچوں کی ذمہ داری اور اگر دادا دادی بھی زندہ ہے نانا نانی میرے زندہ ہے تو کیا ہوگیا سترہ سترہ آدمی ایوریج ایک آدمی کی آمدنی پر سترہ آدمی کا پیٹ بھرتا ہے کیوں کہ بچے مار دی جو لوگ اپنے اولاد کو قتل کرتے ہیں وہ بے وقوفی کرتے ہیں بگر علم کے ان کو پتا نہیں کہ بچہ بڑا ان کا پروٹیکٹر بنتا ان کے لئے روزی کا زلیہ بنتا ان کے لئے پراؤڈ مومنٹ بنتا قرآن کا حافظ بن سکتا تھا عالم بن سکتا تھا کیا کیا بن سکتا تھا لیکن خسارے میں ہو گئے آپ نقصان میں ہو گئے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا جیسے چائنہ تو چائنہ میں ایسا ہونے لگا کہ لوگ اپنے بڑے ماں باپ کو دادہ دادی کو ویل چیئر میں بٹھا کر جنگل میں واک لینے لے جاتے تھے اور چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کسی کو پتہ نہیں بڑھا بیچارہ ویل چیئر پہ کوئی پکار سننے والا نہیں کتھر گئے I don't know I don't know missing person missing person کر کے پولیس میں لکھا دیتی تھی ریجیسٹریشن کوئی جنگلی جانور آ کر چیر پھار کے کھا جاتا تھا جوانی میں طاقت تھی بچے پیدا کرتا لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے نہ معلوم کتنے بچوں قتل کی ہو گئے آج بڑھا پا ویل چیئر پہ جانور کے حوالے کر کے بیٹا بھگ گیا تو صحیح اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بے وقوفی سے اپنے بچوں کو قتل بچارے بڑھے ہیں ضعیف ہیں اکلے رہتے تھے بچے ایک ہی بیٹا تھا امریکہ چلا گیا باقی بچے ان کے نہیں تھے ایک ہی بچہ امریکہ چلا گیا وارس اپ کے ذریعے ہیپی مدرز ڈے ہیپی فادرز ڈے ہیپی برڈ ڈے ہیپی اینیورسری یہ سارے چیزیں وارس اپ کے ذریعے ہوتے رہتے ہیں اور کے بھاگ گیا تو یہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں تو مائنسٹ یہ ہے کہ ابورشن نہیں کرنا چاہیے البتہ فیملی پلاننگ کے اوپر سکولرز کے جو اپینین ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بٹس اس دا ڈسکیشن موٹیلیشن آف فیٹس کتنا درد ہوتا ہے جب بچہ ابورٹ کراتے ہیں اسلام نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا بیٹیوں کو قتل نہیں ہوگا کیونکہ بیٹے کو قتل نہیں کرتے تھے نا لوگ تو پتہ یہ چلا کہ یورپ ایمریکہ میں جو پڑے لکھے ہیں لوگ یہ لوگ تو بیچارے شادی شدہ زندگی کے باہر بھی اگر بچہ پیدا ہو تو پالتے ہیں اور اڈاپشن کے لیے لائن لگاتے ہیں حالانکہ اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے کسی کے بچوں کو آپ اڈاپ نہیں کر سکتے ہیں ہاں گریبوں کے بچوں کو انڈیا سے لے جاتے ہیں اپنے پاس بڑے کرتے ہیں پڑھاتے لکھاتے ہیں ڈاکٹر بناتے ہیں اپنی ویراست میں حصہ دیتے ہیں ان کے پاہ بچے نہیں ہیں یہ بچوں کے لیے تڑپتے ہیں ڈیموگرافی کے مطابق ایک جنریشن کو آگے بڑھنے کے لیے کم سے کم دو بچے ہونے چاہیے ایک کپل ہے اس کے دو بچے ہوتے تو کپل کے مرنے کے بات یہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں منیمم دو بچے کچھ لوگ تو بچے ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں بچے چاہیے ہی نہیں we are turning into a childless society ایسے بھی articles آتے ہیں شادی کر کے چالیس چالیس سال کی عمر تک ہو جاتے لیکن بچے پیدا نہیں کرتے ابوارشن کرا دیتے ہیں بچوں کا تو اس حتبار سے اللہ نے اس مائنسیٹ کو غلط کہا ہے it is not intelligence to be without child راپے میں کام آئے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ this is foolishness and to have children is intelligence یہ بات تھی تو ہم نے دیکھا اس اپیسوڈ میں the importance of obeying اللہ اللہ کی فرما بداری کی اہمیت اللہ نے intelligence رکھا ہے don't kill your child ڈر کے مارے اپنے بچوں کو قتل مت کرو نہنو نہرزکو کم وئی آہم ہم ہے جو ان کو روزی پہنچاتے ہیں تم کو بھی پہنچاتے ہیں ان کو بھی پہنچاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ بچوں کا قتل کرنا abortion کرنا یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے it is against intelligence تو یہ discussion چلتا رہتا ہے اس طرح سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ as teenagers یہ mindset بنالیں ہم کہ abortion نہیں کریں گے abortion کی مجبوری کب آتی ہے جب آدمی خاص کر کے آج کے زمانے میں بیٹی سے نفرت کرتا ہے نمبر ون نمبر ٹو افیر رکھتا ہے اور زینہ کر بیٹھتا ہے کسی کی بیٹی کو پریگننٹ کر دیتا ہے اس کا discussion ہم کریں گے اگلے اپیسوڈ میں قرآن کے اسی آیت آگے کا حصہ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَا مَا زَوْحَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَا فاہیشہ کے قریب مت جاؤ نہ ظاہر نہ چھپکے سے that's it اس اپیسوڈ کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں اور امید رکھتے ہیں آپ سے انشاءاللہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا ہمارا چینل ہم ملاغات کریں گے آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ